شبیر حسین صاحب خانوال سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تمام صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں خلفاء راشدین سے بھی افضل ہیں اور ساتھ یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام صحابہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے غلام ہیں ایسا عقیدہ رکھنا اور اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے بھائی شبیر حسین یہ عقیدہ شریعت اسلامیہ کا عقیدہ نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ درجہ حیثیت اور ویلیو یہ اسلام میں مسلم ہیں جو اس کا ذرہ برابر بھی انکار کرے میں اسے بیمان تصور کرتا ہوں لیکن ہر صحابی کا اپنا رتبہ ہے ہر شخصیت کا حال بیت میں اپنا رتبہ ہے جیسے انبیاء کے کئی درجے ہیں تیسرا پارائیس سے شروع ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انبیاء میں درجات ہیں تو اسی طرح صحابہ اکرام میں بھی درجات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل خلافہ راشدین ہیں ترتیب خلافت ترتیب فضیلت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے اول حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پہ اس طرح پوری ترتیب میں تو میرے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا رطبہ اپنی جگہ مسلم ہے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقیوں کو اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیں یہ شریعت اسلامیہ کی میزان میں یہ عقیدہ اس بندے کا ٹھیک نہیں ہے آپ انہیں کہیں وہ توبہ کر لیں استغفار کر لیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور استغفار کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا موسیقا